اس پائے کر اپنے جذبے کو تو خائر کر اس پائے کر اس پائے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج ہم اردو کے لیکچر ٹویلو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بیٹا کل والے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ اپنے سبق کو مکمل کیا تھا اپنی مدد آپ کو اور آج جو ہے وہ بیٹا ہم اپنا لیکچر ٹویلو کے اندر نظم کی طرف جا رہے ہیں اور وہ نظم ہے نات نات نظم جو ہے وہ دوسری نظم ہے ہماری کتاب سے اس کی طرف جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اپنے لیکچر کو نات کے شاعر ہیں بیٹا ماہر القادری انیس سو چھے میں پیدا ہوئے اصل نام ان کا منظور حسین ہے سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں نات گوئی میں منفرد مقام رکھتے تھے مقہ میں انیس سو اٹھتر میں ایک مشاعرے کے دوران ان کی وفات ہوئی اور وہیں پر دفن ہوئے بیٹا آپ نے آپ کی ناتیا شاعری کو اگر ہم پڑھیں تو لگتا یوں ہے کہ جیسے باوضو شاعری جو ہے وہ آپ نے کی ہے اور ایک بہترین شاعری نات کی ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش ہوتی ہے نات کو ایک دفعہ ہم پڑھ لیں تو شاعر کہتے ہیں تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان جو تُس سے ہے گریزہ وہ خدا سے ہے گریزہ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت اخلاق کا یہ رنگ کے قرآن ہی قرآن کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و آزامیں اسلام کی عظمت کے ہیں قربان دلو جان عشقوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب فاقو نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان انسان کو شائستہ و خددار بنایا تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان رحمت کا یہ عالم ہے مربوت کا یہ انداز ماہر سا گنہگار ہے بابستہ داما نات آپ کو معلوم ہے بیٹا اس نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو کہ جس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ کی تعریف جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ خلیہ مبارک یہ بیان کیا گیا ہو اسے ہم نات کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے شائر نے اس نظم کا عنوان جو ہے وہ بیٹا محدود نہیں کیا جیسے صرف رحمت اللہ العالمین نہیں کہا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف رحمت کو جو ہے وہ دیکھا جائے بلکہ نظم کے عنوان کو نات سے عصد دے دی کہ جس میں آپ کی عصاف آپ کے کئی عصاف جو ہیں وہ اس کے اندر شامل کیے جائیں گے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں نات کے اشار کی تشریح کی طرف ٹھیک ہے بیٹا پہلا شعر ہمارے پاس ہے تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان جو تجھ سے ہے گریزان وہ خدا سے ہے گریزان گریزان کے معنی ہے بیٹا دور بھاگنا دور ہو جانا حاصل ایمان کا مطلب ہے ایمان کا خلاصہ مفہوم ہوگا ہمارے ایمان کا خلاصہ ہے کہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اللہ سے دوری ہے تشریح کے لئے اہم نقاط تخلیق کائنات کا سبب بیٹا کوئی چیز بھی بنائی جاتی ہے کسی چیز کو بھی تخلیق کیا جاتا ہے مارز وجود میں لائی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے بنایا جاتا ہے کائنات کو بنانے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد تھا اور وہ مقصد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَوْ لَا كَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ اگر آپ نہ ہوتے تو کسی چیز کو پیدا نہ کرتا کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی چیز بھی نہ بنتی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بنائی اللہ تعالیٰ نے جب دبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو تخلیق کیا تو وہ تصویر اس قدر خوبصورت بنی کہ اللہ نے چاہا کہ میرے اس شاہکار کی کوئی تعریف کرے پھر اس کے لئے انسان بنائے اور پھر باقی ساری کائنات انسانوں کے لئے بنائی جیسا کہ علامہ محمد اقبال نے ارشاد فرمایا نہ تو زمین کے لئے نہ آسماء کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا لَوْ لَا كَلَمَا أَذْهَرْتُ رَبُوِيَا کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا یعنی یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسے تخلیق کی گئی ہیں ٹھیک ہے جیسے شاعر نے کہا سب کچھ تمہارے واسے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایت اہلا تم ہی تو ہو کہ سب مقاصد سے بڑھ کر مقصد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہیں اہم نکتہ بیٹا ایمان کا خلاصہ ایمان کا خلاصہ پہلا نکتہ تھا مقصد تقلیق دوسرا نکتہ اس کا ہے ایمان کا خلاصہ کہ ایمان جو ہے وہ ایک بڑی ڈیٹیل بات ہے تفصیل سے کی جانے والی گفتگو ہے اس میں پہلے عقائد ہیں پھر اس کے اندر عبادات ہیں پھر حقوق العباد ہیں یہ تمام باتیں ایمان کا حصہ ہیں لیکن شاعر نے اپنی بات کو جو ہے وہ مختصر کیا اور کہا کہ تُو خاصلِ ایمان کہ اگر میں کہوں کہ آپ میرے ایمان کا خلاصہ ہو کہ آپ کی پیروی ایمان ہے آپ کے پیچھے چلنا ایمان ہے آپ کی اطاعت ایمان ہے آپ کی محبت ایمان ہے تو شاعر کہتا ہے کہ یہ میرے لئے کافی ہوگا سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل دوسرا بیٹا اس کا نکتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتا ہے وہ اللہ سے دور رہتا ہے کہ جو آپ کی طرف نہیں آتا وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ يُتِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهِ کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ تعالی نے کئی مرتبہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اِذْ ظَلَمُ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ قَوَابَ الرَّحِيمَا کہ کوئی کتنا بڑا ہی ظالم کیوں نہ ہو اگر اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے تو کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے جس کے لئے آپ بخشش کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اسے بخش دے گا تو جو آپ کی طرف نہیں آتا جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت نہیں ہے شائر یہ کہنا یہاں یہ بھی چاہتا ہے کہ حدیث کے مفہوم کو سمجھے بغیر قرآن کے مفہوم کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ محمد تک نہ پہنچیں اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا اسی کو شائر نے جو ہے وہ خوبصورت شیر کے اندر بیان کیا وہ کہتا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نیکس من ہے بیٹا ہمارے پاس شیر نمبر دو ہے کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت اخلاق کا یہ رنگ قرآن ہی قرآن مفہوم ہوگا بیٹا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سچائی پر مشتمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کا عملی نمونہ ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلا بیٹا ہم نے نکتہ جو بنایا ہے وہ ہے کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا بیٹا یوں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ وہاں پر بسنے والے انسانوں کے کردار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے انسان پر حالات کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ پڑتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہم عرب کا معاشرہ بیٹا دیکھیں تو عرب کے معاشرہ بد کردار معاشرہ تھا شراب نوشی جواک جیسی برائیاں جو ہیں وہ وہاں پر عام تھی اور علل ایلان برائیاں جو ہیں وہ کی جاتی تھی یعنی برائیوں پر فخر کیا جاتا تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا مرد ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا تواف جو ہے وہ کرتے تھے اس برے معاشرے کے اندر اس جو ہے وہ بد کردار معاشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس قہابت کو بلکل الٹ کر دیا غلط ثابت کر دیا کہ معاشرے جو ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں آپ نے ایسے جھوٹ پر مبمی معاشرے میں ایسے سچائی کے پیکر بن کر تشریف لائے کہ بیٹا آپ کی سچائی کی کا اعتراف صرف اپنوں نے نہیں کیا بلکہ غیروں نے بھی آپ کی سچائی کا اعتراف کیا ہے ابو جہل جو کہ سخت مخالف تھا آپ کا لیکن جب بات آئی تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے لیکن جو دین تم لائے ہو ہم اسے نہیں مانتے اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر قوم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک زبردست لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ آبر ہونے کو ہے تو کیا تم مان لوگے سب نے کہا کہ ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر جھوٹ نہیں بولا آپ کا کردار سراپا سچائی پر مبنی تھا کہ اس کے اندر جھوٹ بلکل نہیں تھا شاہرین بیٹا دوسرا اس کا پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ بلکل قرآن ہے کہ جیسا قرآن نے کہا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی اخلاق جو ہے وہ دکھایا کسی نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بالکل قرآن ہے کہ میرا نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ میں نہ بولوں تو قرآن نے جیسا کہا قرآن نے جیسا بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی زندگی میں برت کر دکھا دیا شیر بیٹا لگایا جا سکتے ہیں اجاز یہ بھی ہے تیرے خلق عظیم کا پل بھر میں موم ہو گئے پتھر تیرے حضور لبے صادق سے ان کے جو سخن تقریر ہو جائے کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے تو یہ دو پوائنٹ جو ہیں وہ اس شیر میں کردار اور اخلاق شیر نمہ تین ہے بیٹا کیا نام ہے شامل ہے جو تقبیر و آزام ہے اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جان کہ اس نام کی عظمت کے دل و جان جو ہیں وہ قربان ہو جائیں اس نام کی عظمت پر اس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آزان اور اقامت کا حصہ ہے اس نام کی عظمت پر میں دل و جان سے فدا ہوں اب بیٹا اس میں تشریح کا پہلا نقطہ ہے حضور علیہ السلام کا نام سب سے پہلا نام نام کی عظمت دیکھنے کے لیے یہ دیکھا جائے کہ اس نام کو رکھا کس نے اس نام کو رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہ نام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھ کر کہا اللہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی تعریف میں نے کر دی اب کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی عظمت جو ہے وہ اتنی ہی رہے گی کہ جتنی قائم کر دی گئی نام کی فضیلت کہ فضیلت عظمت اس نام کی جو ہے وہ کیا ہے اس نام کی عظمت آپ اس بات سے جو ہے وہ بیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ اور محمد کا نام اکٹھے ہیں ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا حضرت آدم نبیان علیہ السلام نے جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اسی نام کو دیکھا تو آپ کو اس نام کی عظمت کا اندازہ جو ہے وہ ہو گیا یہ نام صرف یہی تک نہیں بلکہ یہ نام تمام انبیاء کی تعلیمات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام انبیاء نے اپنے لوگوں کو اس نام کی اپنی امتوں کو اس نام کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ یہ نام بہت زیادہ عظمتوں والا ہے ٹھیک ہے اور اس نام کو بھلند کر دیا گیا عظمت عطا کر دی گئی قرآن میں ارشاد ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کہ اے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا کہ اس کو عظمت بخش دی بلندی پر جو ہے وہ اسے پہنچا دیا چشم اقوام یہ نظارہ عبد تک دیکھے رفت شان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ دیکھے یہ شیر آپ حوالے کا لگا سکتے ہیں اہم نقطہ ایک اور ہے آزان اور اقامت کے اندر جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ شامل ہے آزان ہو یا اقامت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں یعنی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد کہ جب تک محمد کا ذکر نہ کیا جائے وہ کلام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا وہ بات مکمل نہیں ہوتی وہ عبادت مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس عبادت میں نہ کیا جائے دمین و آسمانوں میں پرشتوں کی دعاوں میں موزن کی ازانوں میں اور آخری جو اس کا پوائنٹ ہے بیٹا وہ ہے نام پر قربان ہو جانا فدا ہو جانا قربان ہو جانا تو جب تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر قربان نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اولاد اور لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں یعنی جب تک کہ وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو وہ اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتا حسن یوسف پکٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب کہ عرب کے صحابہ آپ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں نیکس من ہے بیٹا شیر نمبر چار ہے عشقوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سہراب فاقو نے تیرے دہر کو بخشا سر اسامہ عشقوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سہراب اس کا مفہوم جو ہے وہ یوں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں سے دین کی اس کھیتی کو ترقی ملی اور فاقو نے دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس میں جو اہم نقاط ہیں وہ اہم نقاط جو ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسوں بہانہ آپ مقہ کے اندر جس معاشرے میں جو ہے وہ تشریف لائے جس میں برائیاں عام تھی جس میں قبیلہ وال لڑائیاں تھی جس کے اندر بتوں کی پوجہ جو ہے وہ کی جاتی تھی اور اپنے مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں سنی جاتی تھی ایسے معاشرے کے اندر تبلیغ کرنا بڑا ہی مشکل کام تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو سب آپ کے دشمن ہو گئے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہب عبی طالب کی گھاٹی پر محصوری جو ہے وہ برداشت کرنا پڑی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیئے گئے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی بزنی اوجڑی رکھ دی گئی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے جاتے ہیں کبھی احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں کبھی آپ کے پیارے چچا امیر حمزہ کو شہید کر دیا جاتا ہے لیکن ان تمام باتوں کو تقالیف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا لیکن ایک دفعہ بھی اس قوم کے لیے بددعا نہیں فرمائی بلکہ ہمیشہ دعا ہی دی اور فرمایا کہ اے اللہ ان کو میرا جاننے والا بنا دے ان کو میری پہچان عطا کر دے اور آپ کی وہ تقالیف کو برداشت کرنا ہی تھا کہ آج ہمیں دین اسلام اس قدر ترقی آفتہ نظر آتا ہے اگر اور دوسرے انداز سے جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہانے سے اللہ تعالی نے جو ہے وہ اسلام کو ترقی دی تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا باقیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے رو رو کر دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر اسلام کو ترقی دینا چاہتا ہے تو عمر کو اسلام میں داخل فرما اس کے علاوہ بدر کی لڑائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعائیں مانگیں کہ اے اللہ اگر یہ مٹھی بر نوجوان بھی آج شہید ہو گئے تو کل قیامت تک تیرا نام لے واہ اور کوئی نہ ہوگا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں سے اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے اسلام کا پھیلاو آیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ دور دور تک پھیل گیا اور بہت سارے علاقے زیر اسلام آگئے اس کے بعد نیکس من پوائنٹ ہے بٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقہ کشی فاقہ یعنی بھوکا رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ ہیں پوری کائنات کے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ کشی کی اپنے آپ کو اس طرح سے رکھا کہ جیسے ایک عام انسان جو ہے وہ رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی کئی دن چولا نہ چلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مرتبہ کوئی شخص آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا تو آپ نے اسے تمام گھروں میں بھیجا اور وہاں پر پانی کے سوا اور کچھ پینا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ کشی میں زندگی بسر کی کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ امت کے زیادہ تر لوگ غرابہ میں سے ہوں گے آپ نے ان کے لیے مثال بنائی کہ دیکھو دنیا میں اس طرح سے بھی رہا جا سکتا ہے لیکن بیٹا اس کو اس انداز سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ دنیا کو سرو سامان دینا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی زبان پر صرف یہ بات تھی رب حبلی امتی تشریف لائے تو رب حبلی امتی میراج پہ گئے تو رب حبلی امتی کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے حتیٰ کہ جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ازواج متحرات میں سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو دوبارہ زندگی دے دے کہ اللہ نے آپ کو ایک دعا کا حق دے رکھا ہے جو فوراں قبول ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے سنبھال رکھی ہے تو امت کا خیال تھا اس لیے آپ کے سامنے دو چیزیں آئیں کہ اے نبی اگر آپ سادو سامان لیں گے تو آپ کی امت کو فاقہ کرنا پڑے گا تو آپ نے اپنے لیے فاقہ جو ہے وہ برداشت کیا چن لیا اور امت کو سامان جو ہے وہ مہیا کر دیا کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو اور آپ نے خود اپنے اوپر تکلیف جو ہیں وہ برداشت کی اگر آپ نے فقر کو پسند کیا خاک ساروں کو سر بلند کیا بقول شاعر محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں خدا جانے وہ خدا سے کیا مانگتے ہیں الہی کرم کر دے امت پر میری سوا اس کے اور وہ کیا مانگتے ہیں کہ آپ کی مانگ صرف یہی ہے کہ امت پر کرم نوازی ہو جائے نیکس من ہے بیٹا ہمارے پاس غزل کا شئے نمبر پانچ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان مفہوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو معزز اور محزز بنا دیا دنیا کی ساری تہذیبیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان تلے دبی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انسانیت و معاشرت ہم دیکھیں گے ہم نے ابھی بھی اس کے متعلق جو ہے وہ پیشے بھی پڑھا کہ عرب کا معاشرہ جو ہے وہ بدتہذیب معاشرہ تھا جہاں بھائی بھائی کا احترام نہیں تھا قبیلہ عوص اور خزرج دو بھائی تھے لیکن کئی سالوں تک ان دونوں کی لڑائیاں جو ہیں وہ چلتی رہی بھائی بھائی کا احترام نہیں تھا ایک دوسرے کے دشمن تھے والدین کا احترام نہیں تھا عورت کو وہاں کوئی حقوق حاصل نہیں تھے اور عورتیں جو ہیں وہ پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی یہاں تک عورتوں کی تضلیل کی راتی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ماں سے بھی شادی کر سکتا تھا تو اس قدر معاشرت گری ہوئی تھی نہ انہیں کوئی تہذیب تھی نہ ان کو کوئی طریقہ جو ہے وہ آتا تھا حالی نے کہا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گوڑا آگے دڑانے پہ جھگڑا کہ ذرا ذرا سی بات پر وہ جو ہے وہ جھگڑتے تھے پھر کیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز سے کی کہ ان جیسا پھر ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا آپ نے جو دشمن تھے انہیں بھائی بنا دیا ایسا بھائی بنایا کہ پھر جو ہے وہ تاریخ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی پیاس تک اپنے بھائیوں پر قربان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقوق العباد بتائے عورتوں کے حقوق مقرر کیے فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے بیٹھی کے حقوق مقرر کیے بیوی کے حقوق جو ہے وہ مقرر کیے غلاموں کو جو ہے وہ اپنے غلاموں کے حقوق مقرر کیے اور وہی قوم جو پہلے بد تہذیبی کی انتہا کو پہنچ کر معاشرے کی بربادی کا سبب بن رہی تھی وہی قوم پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک مثال بن گئی کہ سب اس سے تہذیبیں جو ہے وہ سیکھتے تھے عرب کی زینتیں سیکھتے تھے سب نے جو ہے وہ ان سے تہذیب سیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ایسا ماحول جو ہے وہ وہاں پر پیدا کر دیا کہ کوئی صدیق اکبر بن گیا کوئی فاروق اعظم بن گیا کوئی عثمان غنی بن گیا کوئی علیہ حیدر بن گیا اور پھر ان جیسا اور کوئی ہمیں بعد میں نظر نہیں آتا شاعر کہتا ہے جس نے سہرہ نشینوں کی تہذیب کی جس نے اور آنکھ فطرت کی ترتیب کی کور چشموں کو اہل نظر کر دیا رہزن تھے جو انہیں رہبر کر دیا بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے نظم نات جو ہے وہ مکمل کی آخری شعر چونکہ اس میں شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیپر میں پوچھا نہیں جائے گا امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم